گر تو می خواہی مسلمان زیستن اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان کے طور پر زندہ رہو گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن تو یہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر یہ ممکن نہیں لہٰذا اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اقبال کے ساتھ ایک کہہ لے کے زیادتی یا ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ علامہ اقبال کو اتنا زیادہ ممبر و محراب پر جلسوں میں تقریروں میں سٹیجوں پر اور مجلسوں میں پڑھا گیا ہے اور اتنا زیادہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کے کلام کے کسرت استعمال کہہ لیں کسرت کلام سے کہہ لیں کہ ہمیں وہ احساس جو پیغام اس کی اندر ہے وہ ہماری نظروں سے ہو جل ہو گیا ہم نے اسے ایک عام سی چیز سمجھ لیا جس طرح ہم ایک روٹین میں کچھ چیزیں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی اہمیت اور ان کی افادیت ہماری نظروں سے ہو جل ہو جاتی ہے وہ ہمارے لئے ایک روز مرہ کا معمول بن جاتا ہے تو علامہ اقبال کے اشار پڑھ پڑھ کے ان کے اندر جو پوشیدہ پیغام ہے ہم اس سے غافل ہو گئے ہم سمجھتے ہیں یہ روز ہی سنتے ہیں جی روز پڑھتے ہیں اور بس یہ پڑھنے اور سننے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنے یا غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو علامہ اقبال کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس کو پرکھیں اس کی تیہ میں اتریں اس کے پیغام پر غور کریں تو آج مسلمانوں کے زوال کا حل نکل سکتا ہے اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نوجوان بیٹھے ہیں تو علامہ اقبال کی تو کئی جہتے ہیں ان کے اشار کی تو میں صرف نوجوانوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو نوجوانوں سے ان کو کیا امید ہے وہ کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات